حضرت اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ کچھ سالکوں کو یہ بڑا چیلنج سامنے آ جاتا ہے کہ وہ جب دنیا والوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ دنیا والے ان کو آر دلاتے ہیں کہ دین میں پڑ گئے ہو دنیا کا کیا بنے گا تو اب یہ ایک سالک کو اس کا عظم متزلزل کرتے ہیں اور بیسکلی اس کو ایک نیا مجاہدہ دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے جو لگا ہوا ہے محنت میں اور مجاہدے میں اس کو جسٹیفائی کرتا پھرے عام لوگوں میں تو حضرت اسالک کا کیا سلوک ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ وہ کیسے ان سے برطا ہو کرے حضرت اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی کوئی سیدھی سی بات ہے کہ اصل میں دین دنیا نہیں چھڑاتا دنیا دین چھڑاتی ہے دین دنیا نہیں چھڑاتا دین جو ہے وہ دیکھیں دین اور دنیا دونوں کے لفظوں کو دیکھیں صرف دنیا کے دیکھ علیف کا اضافہ ہے باقی تو لفظ وہی ہیں ادھر بھی دال ہے ادھر بھی یا ہے ادھر نون ادھر بھی دال نون اور علیف ہے یہ علیف کیا یہ تکبر ہے یہ وہ کبر ہے یہ کبر جو ہے بس دین کیا کہتا ہے وہی دنیا کے لطف و عنایت نے تم نے اٹھانی ہے وہی دنیا کے مدھر اٹھانی ہے لیکن یہ کبر نہیں رہنا چاہیے یہ جو علیف ہے تکبر کا اس پر تم نے مجاہدے کرنے ہیں اتنے مجاہدے کرنے ہیں کہ یہ مڑ جائے مڑ کے واؤ بن جائے جیسے نار ہے نون علف نار اور را نار نار میں علف کھڑا ہے اب نار جو یہ تکبر ہے اب جب انسان پیرو مرشن لے رہتا ہے اور مجاہدے کے ہتوڑے جب پڑتے ہیں اس نار کے علف کے اوپر وہ علف مڑ کے واؤ بن جاتا ہے نور بن جاتا ہے بس پیرو مرشن یہ کرتا ہے آپ کی یہ نار ہے نا اس نار کے تکبر کے علف کو مجاہدے کی ہتوڑے کے ساتھ واؤ بنا رہتا ہے اور ان نار سے کیا بن جائے تو نار شیطان کا حصہ تھا یہ نور اللہ کی محبت کا حصہ ہے اتنا سا کام ہے ونہ دین دنیا دونوں میں سارے لفظ موجود ہیں لیکن ادھر علیف ہے دین یہ کرتا ہے وہ علیف کا تکبر توڑ دیتا ہے باقی وہ دنیا دین کے ادھر دنیا موجود ہے دین دنیا دین کھانے سے روکتا نہیں پینے سے روکتا نہیں پہنے اوڑنے سے روکتا نہیں اور خون سے مکان مکان سے روکتا ہے سب کچھ دین کر رہا ہے یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں میں بادشاہ پیدا کیے حضرت دعوت علیہ السلام بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ یہاں تک حضرت سلیمان جیسا بادشاہ کائنات میں آنا ہی نہیں ہے اللہ نے یہ بادشاہ پیدا کر کے بتا دیا کہ تم کہتے ہو دین میں لگے دنیا چھوڑ جائے گی دین میں لگ کے تو بادشاہتیں نہیں چھوڑتیں سلیمان جیسا بادشاہ بنتا ہے بس لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مملوک بن کے اپنے مالک کو یاد رکھے یا بادشاہ بن کے یہ سوچیں جسے مجھے بادشاہ دی ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کو میں نے سجدہ دینا ہے اس کے علاوہ دین میں تو سارے مزے ہیں دین تو دنیا کو فلٹر کر کے آپ کو دیتا ہے ایسی پاکیزہ کر کے دیتا ہے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کا دین میں لگ کے دنیا چھوڑ جائے گی دین میں لگ کے دنیا نہیں چھوڑتی بلکہ دین جو دنیا کو فلٹر اور پاکیزہ کر کے آپ کو دیتا ہے دین یہ کہتا ہے یا حرام نہ کھاؤ شراب نہ پیو خنزید نہ کھاؤ غلازت نہ کھاؤ گناہ نہ کرو زنا نہ کرو یہ سارے متحفنات اور گندگیوں سے بچاتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ سب کوئی دیتا ہے کھانے کو بھی دے رہا ہے پینے کوئی دے رہا ہے حالال بیویاں بھی دے رہا ہے سب کچھ تو دے رہا ہے روکا کسی سے ہے پس فلٹر اور پاکیزہ کیا ہے یہ بہت بہت نفس اشارتنا کا دھوکہ ہے دین ملے گا دنیا چھوٹ جائے گی دنیا نہیں چھوٹے گی گندگی اور غلازت چھوٹے گی اور گندگی غلازت کون چھوڑنا نہیں چاہتا سب چھوڑنا چاہتے بلکل وہ دین چھوڑا ہے حضرت اس احتراز کا اتنا عالی جواب اور اتنا خوبصورت جواب کبھی نہیں سناتا آپ سے ہی ایسی باتیں سننے کو مجھتی ہیں ملے 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 ملے